بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ ملٹن کی لینگویج اور اس کے سٹائل ان پیرڈائز لوسٹ پہ بات کروں یعنی صرف پیرڈائز لوسٹ کے حوالے سے اس کی لینگویج اور سٹائل پہ بات کروں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو ملٹن کا سٹائل اور لینگویج تو وہ ٹوپک ہے جسے بطور سبجکٹ پڑھنا چاہیے یعنی جسے ایک ویڈیو میں یا چند منٹس میں کور نہیں کیا جا سکتا یہ ایک بہت ہی لمبا ڈیٹیل ڈسکشن ٹیکنگ ٹوپک ہے تو ملٹن نے ایک بقاعدہ سٹائل کریئٹ کی ہے میتھیو آرنل کہتا ہے دی گرینڈ سٹائل آف ملٹن جونسن کہتا ہے دی کریکٹریسٹک کوالٹی آف اس پوہم اس سبلیمٹی یار یہ دھیر ساری تعریفیں یہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں ملٹن کی تو یہ سٹائل میں سب سے بڑا ان کے ہاں نظر آتا ہے یعنی جو لوگ اسے پسند نہیں کرتے وہ بھی کہ اس کے سٹائل اور ڈکشن کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے اس کا کوئی سنگل ایک سٹائل نہیں ہے بلکہ اس کے پاس ورائیٹی آف سٹائلز ہے لیکن اس کے بوجود اس میں یونٹی آپ کو نظر آئے گی فار ایک زیمپل اس کا انفرنل سٹائل دیکھ لیں بات کرنے کا جہاں پہ انفرنل بات ہو رہی ہوتی ہے جب شیطان بات کر رہا ہوتا ہے سلیسٹیل سٹائل دیکھ لیں اسی طرح سٹائل آف پیرڈائز دیکھیں اس میں بھی پیرڈائز لوسٹ کا سٹائل پیرڈائز کے لوسٹ ہونے سے پہلے دیکھیں اور پھر پیرڈائز لوسٹ کے بعد دیکھیں اسی طرح انفرنل سٹائل کی میں نے بات کیا تو انفرنل سٹائل میں بھی جب وہ پینڈیمونیم بل کر رہا ہوتا ہے یا فرسٹ بک میں سیٹن کا سٹائل دیکھیں اور پھر اسی طرح جب وہ انکاؤنٹر کرتا ہے اپنے سن جو کہ اس کے مائنڈ سے پیدا کیا گیا اور اس کے ریپ سے جو ڈیتھ پیدا ہوئی ہے سن اور ڈیتھ سے جب وہ بات کرتا ہے تو اس کا سٹائل اور ہے لیکن ان تمام سٹائلز میں ایک بیسک ہوموجینیٹی ضرور موجود ہے اور ہم اس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں ایک تو لطف آتا ہے بڑا اور دوسرا دیکھ سکتے ہیں کہ اس لینگویج کو ہم کتنے ڈیفرنٹ طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں اور کتنے ڈیفرنٹ طریقوں سے لینگویج کے سٹائلز کو بڑھتا جا سکتا ہے تو اس میں سب لیمٹی ہے سٹائل میں اس کا سنٹیکس دیکھیں بندہ حیران ہو جاتا ہے جس طرح سے سنٹیکس کے ساتھ اُلٹ پھیر کی ہے اس میں جو لیٹنائزڈ کنسٹرکشنز ہیں ایکٹیو کمپیلیکیشن ہیں ایلیٹ کہتا ہے کہ جو اس کا سٹائل ہے نا پیرڈائز لوسٹ کا اس میں ویسے ایلیٹ وہ شخص ہیں جو مطلب کہ ملٹن کے سب سے سویر کرٹک میں کہوں تو وہ ہیں یعنی ملٹن کو انہوں نے کہا ہے کہ اس نے لینگویج کو ڈیٹیریو ریٹ کر دیا ہے اس نے اتنا ڈیٹیریو ریٹ کیا ہے کہ الیکسینڈر پوپ اور جان ڈرائیڈن نے بھی اتنا ڈیٹیریو ریٹ نہیں کیا ہوگا تو مینز کے اس سے زیادہ کیا وہ سخت کرٹک ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں مینز کے ملٹن کے جو ویڈز ہیں نا ان کا ساؤنڈ پیٹرن بڑا باکمال ہوتا ہے تو ساؤنڈ پیٹرن کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے وہ مینز کے تھوڑی سی رائیت بڑھتے ہیں ساؤنڈ پیٹرن کے بارے میں باقی جو ہے وہ کرٹیسزم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری جو تمام تعریفیں ہیں ملٹن نے گو کے ڈیفرنٹ قسم کے ورڈز یوز کی ہیں ڈیفرنٹ لینگویجز سے لیٹنائیز کنسٹرکشن نیسن ٹیکس رولٹا پلٹا ہے لیکن اس کے بوجود سب سے پہلا پوائنٹ کلیرٹی ہے ملٹن کے ہاں یعنی وہ ورڈز کو کمپریس کر کے رکھ دیتا ہے اور بریوٹی ہے اس کے ہاں ایکونومی آف ورڈز ہے ایک ہی جو ایمیج اور خیال ہے وہ آپ کو بار بار ریپیٹ ہوتا نظر نہیں آئے گا سیم آئیڈیا ڈیفرنٹ ورڈ میں وہ ریپیٹ نہیں کرتا اور اس کے علاوہ جو اس میں ریدم آف دی پویم ہے وہ بالکل تھوٹ اور ریدم اور پیٹرن وہ سارا ایک یونیفورمٹی اور کنفورمٹی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے پھر دیکھیں اس میں الویجنز کی طرف آتے ہیں تو الویجنز سے تو یہ بھری پڑی ہے نا یعنی سٹور ہاؤس ہے الویجنز کا تو یہ سٹارٹنگ کی آپ چند لائنز اٹھا کے دیکھ لیں دس پندرہ تو اسی میں آپ کو فار ایکزیمپل وہ کہتا ہے ان دی سیکرٹ ٹوپ آف آوریب اسی طرح کہتا ہے ان دی سیکرٹ ٹوپ آف آوریب آگے کیا تھا ان دی سیکرٹ ٹوپ آف آوریب اس کے بعد شیفرڈ کا ذکر کرتا ہے شیفرڈ میں موزز آ جاتے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ مجھے لائنز اگزیکٹلی یاد نہیں آ رہی ان دی بیگننگ چوزن سیڈ کی بات آ جاتی ہے چوزن سیڈ سے مراد اسرائیلیز آ جاتے ہیں پھر ٹھیک ہے اسی طرح کہتا ہے سائن ہل کا ریفرنس آ گیا آگئی سیملرلی سائلواز بروک آگئی تو آپ کو چند ابتدائی لائنوں میں ہی نظر آ جائے گا آئی وانٹ ٹو فلائے اب آف دی آئونین ماؤنٹ ٹھیک ہے آئونین ماؤنٹ کی آگئی یہ دھیر ساری آجائیں گی اس کے بعد دیکھیں تو فردر جو ورڈز کو سٹرینج طریقے سے یوس کرنے کا میتھڈ آپ کو نظر آئے گا جب ہم پڑھ رہے تھے پیرڈائز لوز تو اس میں میں نے آپ کو سپیلنگ دکھائی تھے سوورین کے چیک کریں ڈرسٹ کے چیک کریں سیٹسٹ بروڈنگ آن دی واسٹ میڈسٹ اٹ پرگننٹ سیملرلی آپ دیکھیں تو ایڈمنٹن چین پینل فائر کم پیئر کے سپیلنگ آپ دیکھیں مینز کے ورڈز کو جس طرح سے برتا ہے وہ بالکل الگ ہو جاتے ہیں اور ملٹن جو ہے وہ وکیبلری کے ہاں اگر دیکھیں تو مینز کے ڈیفرنٹ قسم کی اس نے لرنڈ بندہ تھا اس نے ہیبریو گریک لینگویج اس کے بعد لیٹن ہو گئی فرنچ ہو گئی لیٹن کا وہ سیکرٹری بھی رہا ہے بزاتے خود اور لیٹن میں اس نے پویمز بھی لکھی ہیں اور اس کا ویسے یہ جو میلٹن نے پیرڈیز لوس لی سی ہے اس کو انگلیش میں لکھنے کا یہ بھی پرپس تھا کہ انگلیش لینگویج کو فلورش کیا جائے اور انگلیش لینگویج کیونکہ انگلینڈ کی ہے تو انگلینڈ کو ریپریزنٹ کرنا چاہتا تھا ملٹن اپنی نیشن کے لیے کرنا چاہتا تھا تو یہ بھی ہے اس میں اچھا پھر جو اس نے ڈیفرنٹ قسم کی لینگویج سے ورڈ اٹھا کے اس لینگویج میں لائے ہیں یعنی لیٹن سے جو ورڈ آئیں گے وہ ایک تو وکیبلری کی انریچمنٹ ہے دوسرا یہ دیکھیں کہ ان کے ورڈ کو اریجنال سینس میں بھی یوز کیا ہے اریجنال سینس کے علاوہ جب ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے بڑھتا ہے تو اس کا ایک اور میننگ کھل کے سامنے آتا ہے یعنی ورڈ کے اندر نئی لائف کو انفیوز کر کے رکھ دیئے ملٹن نے الویشنز ہو گئی اس کے بعد آ جاتا ہے ریدم اینڈ ساؤنڈ تو ریدم اینڈ ساؤنڈ تو ملٹن کے ہاں سب سے گریٹ ٹیسٹ ہے مینز کہ اس سے بہتر آپ کو کہیں پہ ساؤنڈ پیٹرن نظر نہیں آئے گا سینٹنس کے انڈ پہ آتا ہے یہاں پہ دیکھیں ہم دی المائٹی پار ہرڈ ہیڈ لانگ فلیمنگ فرم ایتھریل سکا ہے دیر ویڈیوز روئن اور کمبسچن آگے کی لائنز یہ جو ایچ کی ساؤنڈ آ رہی ہے اس میں یہ آپ مجھے اردو میں یا فارسی زبان میں فارسی تو ایسے ہی ملائم اور نرم زبانہ اس میں تو اتنی ہارش ساؤنڈ پیٹرنز ہیں ہی نہیں اردو میں بھی اس طرح کا ہمیں کہیں نظر نہیں آئے گا ہم دی المائٹی پار ہرڈ ہیڈ لانگ اسی طرح اوپر جو ملٹن کی لائن پہلے آتی ہیں اس کی فرس پیچ ہے اس میں آتی ہیں یہ جو ساؤنڈ پیٹرن ہے یہ بڑے مزے کا ہے اور یہاں پہ جو ساؤنڈ پیٹرن شکسپیئر کا اس سے ملتا جلتا جو ماسٹری ہے اس کی مہارت ہے بلینک ورس پہ وہ شکسپیئر کے ڈائلاؤگز میں ہمیں اس طرح نظر آتی ہے اور کہیں نظر آتی اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ بڑا سموتھلی چلتا ہے بڑا ٹیکنیکلی چلتا ہے ویسے ٹی ایسیلیٹ اس کے بارے میں کہتا ہے کیونکہ حضرت اندھے تھے نظر نہیں آتا تھا تو اس لیے ان کا سارا فوکس جو ہے وہ ساؤنڈ پیٹرن پہ ہی رہا یعنی یہ تو ماننا پڑے گا جس طرح بھی آپ کریٹک کر کے لئے ہیں یہ آپ ساؤنڈ پیٹرن والی خصوصیت جو ہے ملٹن کی کبھی جھٹلا نہیں سکتے ساؤنڈ میں جو کمال ملٹن نے حاصل کیا وہ انگلیش لینگویج میں کسی اور کو اس طرح ساؤنڈ کو منیپولیٹ کرنا نہیں آیا فنیٹک سسٹم اس کا بڑا سٹرونگ ہے اس کے بعد دیکھیں تو سنٹینس کی بات آ جاتی ہے سنٹینس اس کے لمبے ہیں لوفٹی ہیں ان کا سنٹیکٹیکل جو آرڈر ہے وہ اور طرح سی ہے سلیویس اس بارے میں کہتا ہے ملٹن جو ہے وہ ڈیپارچر کرتا ہے انگلیش کے نورمل سٹرکچر سے اور سنٹینس آرڈر سے اور سنٹیکس سے اور ایکسنٹویشن سے کالریج نے بڑے مزے کی یہاں پہ بات کئی تھی وہ کہتا ہے کہ ملٹن جو ہے ورڈ کی پوزیشننگ جو کرتا ہے یہ اکورڈنگ تو یونورسل لوجک اور پیشن کے اکورڈنگ کرتا ہے لوجک آف گرائمر کے اکورڈنگ تو ملٹن کا سنٹینس کنسٹرکشن جو ہے وہ بڑی عجیب قسم کی ہے فریز جو ہیں وہ اس کے لنسی ہیں ایک سیملی چلنا سٹارڈ ہوتی ہے بلکہ وہ سیملی کی ٹاپک پر نسکس کر لیں گے سنٹینس چلنا سٹارڈ ہوتا ہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہوتا اور ایک مینز کے جو اس کا سنٹیکٹی کال آڈر ہے وہ سارا ریوارس ہو چکا ہے لیٹن کا جو ہے نا لیٹن میں ویب جو ہیں فار اکزمپل وہ سنٹینس کے انڈ پہ بھی آ رہا ہوتا ہے سیملیرلی ڈائریکٹ اوبجیکٹ جو ہے وہ سبجیکٹ سے پہلے آ سکتا ہے اوبجیکٹ سے سٹارڈ ہو سکتی ہے اور ملٹن جو ہے وہ لیٹن لینگویج کا بڑا دلدادہ تھا ملٹن کو لیٹنائز کنسٹرکشن اور لیٹنائز سنٹیکٹیکل سٹرکچر جو ہے وہ بڑا پسند تھا ملٹن کا سٹائلسٹک جو طریقہ ہے بلکہ اس کے ایک میں پہلے بھی کہا چکا کہ ملٹن کی جو زبان ہے یا سنٹینسز ہیں یا جو ورڈز ہیں ان کو ایک بقاعدہ سبجیکٹ کے طور پر پڑا جا سکتا ہے ملٹن کی سٹائلسٹکس جو ہے وہ بڑے مزے کی ہے سٹائلسٹکس سبجیکٹ کا نام ہوتا ہے تو اگر اس کو دھیان سے ہم پڑھیں تو بڑا لطف آتا ہے اسی طرح پریسائز میننگ جو ہوتے ہیں وہ میٹر لیس کر رہے ہوتے ہیں دین دی امپرفیکشنسٹک ایفیکٹ سمجھ رہے ہیں اس بات کو اور ملٹن نے جو ہے پیرڈائز لوسٹ لکھنے کے لیے بلینک ورس کا استعمال کیا اس نے انڈ رائم سکیم کو بھی چھوڑ دیا یہ پہلی انگلیش کی لانگ نیرٹیو پوہم ہے بلکہ پہلی انگلیش کی نیرٹیو پوہم ہے جس میں انڈ پہ رائم سکیم نہیں ہے یعنی ملٹن چل رہا ہے اس کی کوئی رائم سکیم نہیں ہے اندر without rhyming اس نے سمپل بلینک ورس کو یوز کرتے ہوئے اور جو آئیمبک پینٹیمیٹر آئیمبک پینٹیمیٹر اس میں آئیمبک پینٹیمیٹر کی چند اگزیمپل دیکھیں oh how unlike the place from whence they fell similarly ایک اور جگہ پہ آتا ہے مجھے یاد نہیں آرہی چلیں اسے چھوڑیں construction کی ہم بات کر رہے تھے sentence structure کی بات کر رہے تھے sentences جو ہیں ملٹن کے وہ strangely construct ہیں انگلیش میں اس طرح سے sentence کو construct نہیں کیا جا سکتا ویسے بھی poet کے پاس poetic license ہوتا ہے وہ کسی طرح سے بھی sentence کو use کر سکتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں تو اس وقت زبان اتنی flourish نہیں کیوی تھی انگلیش زبان تو اس کو ملٹن جس طرح کے الفاظ چاہتا import export کرتا ہے ٹھیک ہے import export the business کھولے الفاظ دے لفظوں کی پیغمبری جو ہے ملٹن کر رہا ہے تو لفظوں کی پیغمبری اگر اس جہاں میں نہ ہوتی تو اس سبرت سرا میں کون جیتا تو ملٹن کا یہ جو style ہے یہ بڑے مزے کا sentence structure کے بعد ہم چلیں گے ملٹن کی diction پر تو سبحان اللہ ملٹن کی بڑی level کی اور peculiar level کی diction ہے انگلیش لینگویج کا جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس وقت وہ اس طرح سے organized نہیں تھی جس طرح اب ہے تو ملٹن جو ہے وہ جس طرح سے چائے لینگویج کو برد سکتا تھا اس کا classic languages سے وہ لفظ الفاظ borrow کر رہا ہے ان کو pandemonium جیسے heaven میں وہ hell میں pandemonium build کرتے ہیں demon demon آپ نے لفظ سنا ہوگا جنوں بھوتوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور تو pen میرے خیال میں living place ہوتی ہے تو pandemonium ملٹن نے ایک لفظ construct کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ دیوہوں کے ہیل میں جب وہ سارے angels fallen angels pandemonium construct کرتے ہیں similarly دھیر سارے الفاظ ہیں جو ملٹن یہاں پہ لے کے آیا ہے ملٹن کے ہاں جو rhythm ہے لیٹن لینگویج کے according ہے اور جب ملٹن ایک لینگویج سے word borrow لینگویج کیا ہے suffice کو use کیا ہے satisfy کی میننگ میں admire کو use کیا ہے wonder کی میننگ میں ٹھیک ہے اور اسی طرح virtue کو use کیا ہے بہادری کی میننگ میں تو یہ دیکھیں یہ means کہ انگلیش میں کس طرح کا وہ ایک strange type of taste اور artistic تیسٹ ڈیویلپ ہو رہا پھر دیکھیں تو ملٹن کی سیملیز کو دیکھ لیتے ہیں ملٹن کی جو سیملیز ہیں ملٹن کے ہاں great store house of ملٹن جو ہے وہ بہت بڑا learned scholar تھا اس سائنس سے بھی کچھ نہ کچھ آگاہی تھی اور nature کے various expects پہ اس کو idea تھا جانتا تھا مطلب کہ سائنس کی میں نے بات کی تو آپ دیکھیں کہ سورج کو کیا یونیورس کا سینٹر ہے اس چیز پہ آپ کے لائن نظر آئے گی مجھے بک نہیں یاد اس میں کسی کو دیکھیں یہ سٹرینج ورڈز لاکے رکھ رہا ہے یعنی ملٹن جو ہے وہ اوریجنل ورڈز کو نہیں یوز کر رہا ہوتا ہے فار اگز آپ دیکھیں گے کہ ملٹن جو ہے وہ ایک تو بعض دفعہ تو یہ یوں جو پیکولیر نیم یوز کرتا ہے بعض دفعہ تو یہ ساؤنڈ پیٹرن کے لئے یوز کر رہا ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ ان کے سپلینڈ مجیسٹی ٹیرر جو ان میں ہے اور جو ان کے الفاظ کی شان و شوکت ہے یا جو ساؤنڈ پیٹرن کی پہلے میں نے بات کی اس کے لئے یوز کر رہا ہے فار ایلیم ہے ایلیم پرانا نام ہے ٹروی کا سمیلرلی آپ دیکھیں ویلم بروسا کا میں نے متعلق کہا تو یہ ایٹیلیم نیم ہے یا چند سیٹیز کے نیم یوز کرے گا تو بڑے سٹرنج طریقے سے یوز کرے گا اسی طرح ایونین ماؤنٹ جو ہے وہ یوز کر رہا ہے اوسونین لینڈ کا یوز کر رہا اٹلی تیس کے قریب تو اس نے فرشتوں کے نام گنائے ہیں جن کے مطلق کوئی خاص جانتا بھی نہیں تھا ملٹن بڑے سٹرنج ٹائپ آف ورڈ یوز کرے گا جس سے ایک الگ قسم کا ارٹسٹک ٹیک اور امپریسیونیس پروڈیوس ہوتی ہے اسی طرح بعض زفعہ نیمز کو بیبلیگل اسوسییشن سے لے آتا ہے یعنی بائبل سے اٹھا لاتا ہے بعض زفعہ ان کو لے آتا ہے کسی لیجنڈ سے میت سے یا پرانے جو ان کے پرانے ملٹن کنا پرانی چیزیں بڑی پسندی آرکیزم ملٹن کے نظر آتا ہے بعض ورڈز وہ والے یوز کرے گا جو پرانے ہو چکے ہیں یعنی آرکیزم آپ سمجھتے ہوں گے میرے خیال میں اس کے بعد نیکس دیکھیں تو سیملیز آ جاتی ہیں سیملی کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا ملٹن کی سیملیز بیس بیس لائنوں پر پھیلی ہوتی ہیں بہت لمبی لمبی اس میں سیملیز یوز کی جاتی ہیں میں بات کر رہا تھا ملٹن کیونکہ لائنڈ سکولر تھا تو ایک چیز کو دوسری چیز سے دوسری کو تیسری سے ایک سیملی میں پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں لائن سنیں کہتا ہے دس سیت ان تاکنگ تو اس نیو ریس میٹ وید ہیر اپلیفت 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 جوام سنانا بارس سی کہ دوسری 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 اعجیم دوسری 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 He Eller That Sea Beast Leviathan Which God of All His Works Created Huge As They Swim On The Ocean Stream Him Happily Slumbering On The Novae Farm The Pilot Of Some Small Night Foundered Skiff Deeming Some Ireland Oft As The Seaman Tell With Fixed Anchor In His Scaly Rind Moves By His Side Under The Lee While Night Investes The Sea And Wish Soon Delays So Stretched Out یہاں پہ سیٹن کو کس کس چیز سے تشبیح دے دی ہے برائیریس اور ٹائفن اور لیوائیتھن اور اور بھی ایک چیز تھی اندر پڑی ہے میں نے بھول گیا اچھا تو دیکھیں ڈیفرنٹ چیزوں سے اگزمپلز دے کے کس طرح مینز کہ اسی طرح آگے جا کے اگزمپل دیکھتا ہے جو اس کے پیچھے شیلڈ لٹکی ہوتی ہے اس کو کہتا ہے کہ ٹسکن آرٹیوس فیسول کی ویلمبروسا کی پارڈیوں سے دیکھتا ہے اور اس کی جو شیلڈ ہے اس میں وہ ماؤنٹینز ریورز اور ماؤنٹینز تھا ریورز تھا اور نیو لینڈز اس میں ڈسکور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ مینز کہ میلٹن کی جو سیملیز ہیں وہ بڑی باکمال قسم کی ہیں وہ بڑے لیول قسم کی ہیں میلٹن نے ایک سیملی کو اٹھا اچھا اس کے بارے میں سی ایس لیویس نے ایک بات کہی تھی سی ایس لیویس کہتا ہے کہ میلٹن حضور جو ہیں وہ سیملیز کو اس طرح سے بڑھتے ہیں کہ سیملی کا ظاہری مطلب تو کچھ اور ہوتا ہے جبکہ وہ ریپریزنٹ کچھ اور چیز کر رہی ہوتی ہے اس معاملے میں وہ ڈیمنز کا چھوٹا ہو جانا ڈیمنز کہہ رہا ہوں سوری پنڈیمونیم سے وہ میرے ابھی تک ذہن میں ہے وہ دیکھیں کہ اس میں جو لوسٹ انجلز ہیں فالن انجلز ہیں ان کا چھوٹا ہو جانا بعد میں کیا ریپریزنٹ کرتا ہے تو وہاں پہ ان کا چھوٹا ہو جانا ڈوارفزم یعنی ان کے کریکٹر کے حساب سے بھی ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے تو میلٹن کی جو سیملیز ہیں تہہ در تہہ ہوتی ہیں ایک سیملی ہے اس کا ظاہری مطلب کچھ اور نکل رہا ہے لیکن اس کا ایک ڈیپر میننگ بھی ہے تو میلٹن کی سیملیز بڑے مزے کی ہیں اس کے علاوہ میلٹن جو الوجنز یوز کرتا ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹ پیدا کرتی ہیں اس کے علاوہ میلٹن کے ہاں جو امیجری ہے وہ بڑی باکمال ہے یعنی میں آپ کو سنانا چاہوں گا ایک لائن تھی مجھے یاد نہیں ہے کس کی لائن تھی تو وہ کہتا ہے ای ٹھنک سی ایس لیویس ہی تھے ایمیجز جو ہیں اس کی ہیونلی ایمیجز ہیں نا یعنی اس میں یونیورسل بھی کہہ لیں ہیونلی بھی کہہ لیں تو یہ ایمیجز ہمارے ہاں آپ کو اقبال کے ہاں نظر آئیں گی بڑی یونیورسل قسم کی ایمیجز اقبال پروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھائی سب کہتے ہیں کہ آور میز کے ہمارے پاس ایک پہلے سے ایمیج بنی بھی موجود ہے ہیل کی بھی ہے ہیون کی بھی ہے گوڈ کی بھی ہے یا چلے رف میں تھوٹ میں کہیں انکونشیس میں پڑی صحیح لیکن بہرحال ہمیں کچھ نہ کچھ ایک خواکہ سا کریئیٹڈ ہوتا ہے تو وہ بھائی سب کہتے ہیں تو کہتا ہے ملٹن نے جو ایمیجز پروڈیوز کیا یہ ہماری ڈریمز کو ہمارے سامنے مجسم کر کے تجسیم نگاری کر کے دکھا دیتا ہے اور ہم اپنی اس ڈریم کو ایمیج کی فارم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایمیج کیونکہ اس نے کاغذ پر اتار دی ہے یعنی ایک خیال کو اور ایک رف تھوٹ کو انکونشیس میں پڑے ایک کسی تصور کو ملٹن نے مجسم کر کے کاغذوں پر اتار دیا ہے تو یہ ملٹن کا بڑا کمال ہے اور ملٹن کے ہاں جو ایمیجز ہیں وہ پروڈیوز کرنا ہیل کو جس طرح ملٹن نے ڈسکرائب کیا ہے وہ بڑا مشکل کام ہے ایک ایسی چیز کو ریپریزنٹ کرنا اور پھر دیکھیں کہ آپ نے اس نے ہیل کو ریپریزنٹ کیا ہیون کو کیا سیٹن کو کیا سیٹن کا جب وہ سٹرکچر بتاتا ہے ابھی ابھی میں نے بات کی جو ابھی ویڈیو آپ سے شیئر کی اس میں وہ کہتا ہے کہ سیٹن کا سٹرکچر اتنا بڑا تھا کہ اگر وہ دریاں میں لیٹا ہو تو کوئی نائٹ فاؤنڈڈ سکف کا جو میز کہ اگر کوئی نائٹ فاؤنڈڈ سکف یار وہ جو کشتیاں چلانے والے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ آ جائے ملہ تو ملٹن کو سمندر میں لیٹا ہوا دیکھ کہ یہ سمجھے کہ یہاں پہ کوئی جزیرہ ہے وہ اس کی اوپر اپنا لنگر گاڑ دے کشتی لے کے کھڑا ہو جائے اتنا بڑا تھا اور اس کا اگر نیزہ کٹا جائے تو اگر اس کے نیزے کا سائز دیکھنا ہو تو نورویجین پہاڑی کی سب سے بڑے درخت کو جا کے کٹا پھر وہ اس نیزے کے سامنے ایک چھوٹی سی چڑی ہوگا اس کی اگر پونڈریس مینز کہ اس طرح سے ملٹن بیان کرتا ہے جیسے اس کے سامنے سیٹن کھڑا ہو کہیں پہ اسی طرح جب ہل کی بات کرتا ہے تو رونڈ ہی تھروز اس بیل فل آئیز دیٹ ویٹنسٹ ہیوج افلکشن اینڈ ڈس میں ایور برننگ سلفر سے جل رہی ہے کبھی نہ ختم ہونے والی آگ ہے اور ڈاکنیس ویزیبال اس کے فلیمز جو ہیں ان سے صرف ڈاکنیس ویزیبال ہو رہی ہے تو ملٹن کی جو امیجری ہے اور جو الفاظ ہیں وہ بڑے باکمال ہیں میں نے پہلے کہا کہ ملٹن کے سٹائل پہ اور لینگویج پہ بات کرنی ہو تو جتنی مرضی اس کو لمبا کیا جائے یہ کبھی بہت ہی باکمال قسم کی چیز ہے ایک بقاعدہ سٹائلسٹک ہے اور لنگویسٹکس کے طور پہ بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بقاعدہ ایک سٹائل ہے جو انگلیش میں سب سے بڑا گرینڈ سٹائل ہے جو ساؤنڈ کے سسٹم کے حوالے سے بھی فنیٹکس کے حوالے سے بھی اور باقی بھی جو سٹائل ہے ملٹن کا اس کو گرینڈ سٹائل کا جاتا ہے اور یہ ملٹن کا خاصہ ہے تو اس پہ جتنی مرضی میں لمبی بناتا چاہتا مطلب میں تو اتنی بات نہیں کر سکتا خیر سکولرز اس کو بطور سبجیکٹ پڑا سکتے ہیں تو اس کو میں یہی پہ روکنا چاہوں گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کسی میں اللہ حافظ